بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں بولے کسی دوسرے فرد کے حوالے سے بولے ہیں لیکن مطالبہ جو ان کا ہے وہ بڑا جنمن ہے اور اس مطالبے کے اوپر ضرور عمل ہونا چاہیے پہلا انہوں نے ایک وائس آف امریکہ کو انٹریو دیتے ہوئے جو گفتگو کی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دوں کیونکہ یہ انٹریو پڑھنے کے بعد اور عمران خان صاحب نے جو ادھورے سچ بولے ہیں وہ سمجھنے کے بعد میری جو قفیت ہے بطور ایک عام پاکستانی کے وہ بڑی بددلسی ہے کہ یار اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا مطلب یہ وہ تماشا ہے جو ہم میں جب سے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جیوں جمع بودیوں لمحے تو ہم نے جب سے سیاسی بلوغت کہہ لیں یا جب سے ہمیں اپنے اردگرد جو ہونے والے واقعات ہیں وہ جب سے ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئے ہیں اور جب سمجھ نہیں آتے تھے تو جو باتیں ہمارے کان میں پڑھتی تھی جو ہمارے بزرگ ہمارے والد صاحب یا اردگرد جو چیز ہوتی تھی جو اخبار پڑھ کے چر رہا ہوتا تھا جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے میرے کزن وغیرہ جو مجھ سے بڑے تھے اور پھر محلے میں جو باتیں ہم سنتے تھے سکول میں کالج میں اس طرح کی جب باتیں سنتے تھے تو پھر وہ سمجھ آتی ہے اب کے اتنا تب حالات بدلے تھے نہ کوئی اچھے حالات تھے نہ اب ہمارے حالات بدلے ہیں جو کام جو پاکستان کی جو رولنگ الیٹ ہے پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کا کوئی وطیرہ نہیں بدلا کوئی لچ نہیں بدلے وہ اسی طرح ہی چل رہے ہیں جس طرح آج میرے بچپن میں چل رہے تھے یعنی جب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والد صاحب میں نے اکثر یہ والی بات سنائی ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے اپنے والد صاحب کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو پھر مجھے بڑے بعد میں پتا چلا تھا کہ اس دن پاکستان ٹوٹ گیا تھا جس دن میرے والد صاحب رو رہے تھے اور پھر مجھے وہ بینظیر بھٹو کی بات یاد آتی ہے جب وہ دوہزار سات میں آئی تھی پاکست پاکستان تو یہ جو خوصہ صاحب ہیں سردار لطیف خان خوصہ صاحب ان کے گھر انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو بات کہی تھی کوئی فرق نہیں ہے جب میرے والد صاحب رو رہے تھے میں بہت چھوٹا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کیوں رو رہے ہیں بینظیر بھٹو نے بھی وہی بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا پاکستان کا پرچم سرنگو ہوتے میں نہیں چاہتی کہ میرے جو بچے ہیں جو ہماری آنے والی نسلے ہیں وہ پاکستان کا پرچم سرن نگو ہو رہا ہے تو مطلب کیا ہے مطلب یہی ہے کہ ہمارے کوئی کام نہیں بدلے ہمارے عمال وحی کے وحی ہیں تو یہ اگر عمران خان صاحب کا انٹرویو پڑے چھوٹا سا ہے کوئی بہت بڑا نہیں ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو میرا خیال ہے کہ گرانی گزرے گا تو آپ کو یہ سمجھ لگے گی کہ اس ملک میں چل کیا رہا ہے وائس آف امریکہ اردو کو دیئے گئے انٹرویو میں عمران خان نے کہا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم سب ایک طرف کھڑے ہیں اور ہماری حکومت بھی ان سب نے مل کر گرائی تھی عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوا نے ایک صحافی کو بیان دیا ہے کہ ہم نے حکومت ان وجوہات پر گرائی تھی تو وہ رجیم چینج کا مان گئے ہیں انہوں نے مل کر حکومت گرائی تھی اور اس کے بعد سب اکٹھے رہے اچھا یہ جو جاوی چوری صاحب کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اور پھر جس کی وہ تردید بھی کر رہے ہیں ایک جملے کی تردید کہ ہماری ریڈنگ تھی کہ جو یہ لوگ ہیں یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہیں یہ اس کے حوالے سے یہ والی بات کہہ رہے ہیں ادروائز جو باتیں جنرل باجوا صاحب نے پبلکلی سے مراد یہ ہے کہ جو گیریزنز میں جو گفتگو کرتے ہوئے کہیں تھی اور پھر ان کی جو آڈیو ویڈیوز تو خیر ایک خبر کی صورت میں آئی تھی جس میں ان کی آواز نہیں تھی لیکن جو شرکائکار ہیں ان کے آڈیو نوٹس جو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب بیسیکلی کس کماش کے آدمی ہیں کس کماش کے وزیراعظم تھے کس طرح سے پاکستان کا پرائم منسٹر آفیس سلا رہے تھے یہ پرانی باتیں وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں اور باقی بھی جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں جو جاوید چوجی صاحب کے قالم میں وہ بزاتے خود جو ہے وہ ایک طرف تو وہ کہلیں اطراف جرم بھی ہے لیکن ایک نکامی کا اطراف بھی ہے کہ ہم نے ایک جس بندے کو سلیکٹ کیا تھا وہ کس قدر پھوڑ نکلا کس قدر نکمہ نکھتا نکلا تو صرف ریجیم چینج کا معاملہ انہوں نے کہا تھا ہم سائیڈ پہ ہو گئے تھے ہم سمجھا سمجھا کے تھگے تھے کہ یہ کام یوں نہیں یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں اور پھر وہ بڑی مثالیں دیتے ہیں عثمان بزدار سے لے کے شوکترین تک اور شوکترین سے لے کے مطلب گوگیش پنکی پیرنی تشداد اکبر سب کا سب کا وہ کہتے تھے اور پھر اب تو ایک یہ بھی بات سامنے آگئی ہے کہ وہ عمران حان صاحب کے گھر کا اس لیے کھانا نہیں کھاتے تھے چائے نہیں پیتے تھے کہ کوئی ٹوناٹ پانا نہ ہو جائے ان کے خلاف وہ سوئیاں سوئیاں مارنے والے پکڑ لیے گئے تھے موضوع کی طرف آتے ہیں میں انٹرویو ان کا مزید جو ہے وہ چھوٹا ساہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نے 36 زمنی انتخابات میں سے 29 جیتے ہیں اور ان سب کو ہرایا لگ رہا ہے کہ اب جو انتخابات ہوں گے یہ سب مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے اچھا اس سے پہلے جو انتخابات زمنی ہوتے تھے ڈسکا اسے لے کے جب تک یہ وزیراعظم تھے سب یہ ہار رہے تھے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا سیاسی اہداف کے حصول میں اور یہ جو پنجاب کے الیکشن جو زمنی انتخابات ہوئے تھے یہ جتوائے گئے تھے عمران خان صاحب کو پریشر ڈالنے کے لیے اور ویک کرنے کے لیے ایک حکومت کو اور یہ باجوہ صاحب جو تھے وہ مسلسل فنکاریاں کر رہے تھے عمران خان صاحب نے بڑا جائز مطالبہ جو کیا ہے وہ آگے چل کے کیا ہے اس پر میں جو سارا یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ سیاکو سباک سے چیز ہٹے نہ تو اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کی بات بڑی درست ہے اور سچی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اہداف کے حصول میں ناکامی سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کا کہ اس وقت ہماری ایک ہی کوشش تھی کہ اس وقت ہماری ایک ہی کوشش تھی کہ صاف اور شفاف الیکشن یہاں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے الیکشن لیکن الیکشن ہو سکتے ہیں اب یہ ہاں پر ایک گرہ لگانی بنتی ہے اور یہ سوال پوچھنا بنتا ہے تو پھر کیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے بھی آپ کا یہی حکم ہے ہم گواہ ہیں اس الیکشن کہ آر ٹی ایس کس طرح بیٹھے تھے اور بٹھائے گئے تھے کس طرح جنرل باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے تھے سسٹم کے اندر کس طرح وہ آپ کو جتوا رہے تھے اور کس طرح ایرزلٹ لیٹ ہو رہے تھے اور کس طرح چیزیں مینج ہو رہی تھی ایک گواہی خاجہ آصف صاحب کی ہے کہ انہوں نے فون کیا اور عمران خان صاحب نے نکل اتاری ہوئی ہے ان کی جناہ کنوننشن سینٹر میں میرا خیال ہے کہ روتے ہوئے فون کیا کہ جنرل صاحب مجھے ہرایا جا رہا ہے پھر انہوں نے جنرل صاحب ان کو جتوا دیا تو اس زمن میں عمران خان صاحب کا مطالبہ بڑا جائز ہے وہ آگے چل کر آئے گا ابھی میں آپ کو مزید پڑھ کے سناتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر جانمداری کا الزام آئید کرتے عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پارٹیز ان کے ساتھ کھڑی ہیں بلکل کھڑی ہیں جی اندوں کو نظر آ رہا ہے تاریخ میں اتنی جانبدار نگران حکومتیں نہیں بنی الیکشن میں دھانلی کے لیے پولیس اور نیچے سارا عملہ لے کر آئے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ آج عدالت کے اندر مقدمہ ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کے لیے نوے دن سے آگے نہیں جائیں گے بلکل ٹھیک ہو گیا نہیں جانا چاہیے اصولی بات تو یہی ہے اور جب دو صوبہ میں جو کہ 66 فیصد پاکستان ہے یہاں الیکشن ہو گئے تو جنرل الیکشن کرانے پڑیں گے اچھا یہ ان کی خواہش ہے اللہ کرے کہ ان کی خواہش پوری ہو ابھی تک ان کی کوئی خواہش ویسے پوری لوجیکلی پوری نہیں ہوئی جو کہلیں کہ جس کا کوئی بقاعدہ رزلٹ نکلا ہو اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ابھی تو جنرل باجوا کی پالیسیز چل رہی ہیں اور جنرل باجوا نے خود کہہ دیا ہے انہوں نے حکومت گرائی تھی کیونکہ وہ جو بھی کہتے تھے کہ ملک کو خطرہ ہے اور اس کے بعد جو حکومت لے کر آئے ہیں اس نے ملک کی معیشہ تباہ کر دی بلکہ ملک ہر طرف سے نیچے چلا گیا حالانکہ اپنے چار سال میں انہوں نے جو کچھ پاکستان سر پاکستان میں ڈالر پتا ہے کیوں ختم ہوئے اس لیے ختم ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے معایدہ کیا ہوا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس معایدے کو ڈیس آن کرتے ہوئے انہوں نے کیپ لگا دی تھی پٹرولیم کی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے اوپر کہ اضافہ نہیں ہوگا عالمی منڈی میں تیل مل رہا تھا میں مثال دے رہا ہوں سو رپے لیٹر یہ بیچ رہا تھے پچاس رپے لیٹر باقی پجار پے کتھوں پہ رہے سی سن سر وہ جو خائر تھے وہ جو ڈالر پڑے ہوئے تھے وہ آپ پے کر کے اور یہ کہ مجھے جنرل باجوا صاحب نے بچایا مطلب بچا نہیں رہے مجھے یہ پلٹیکل پارٹیوں سے یہ تحریک عدم اعتماد میں میری مدد نہیں کر رہے پاکستان کی فوج میری مدد نہیں کر رہی مجھے سمجھتی ہے کہ میں نلائک ہوں نکھٹوں تو فرمید دسانگا کہ نلائک ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں اور انہوں نے پاکستان کو میں اگر یہ کہوں کہ تگنی کا ناش نچا دیا سبق سکھانے کے لیے پاکستان کی فوجی کمانڈ کو کہ آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر چلا لیں ملک کس طرح آپ چلا سکتے ہیں تو اس وجہ سے جنابی اس ملک کی میشد کا بیڑا غرق ہوا ہے اور یہ جو پچھلے وہ کہہ رہے تھے یہ سب میرے ساتھ میرے خلاف کھڑے ہیں اسی لیے کھڑے ہیں کہ آپ نے اپنی کرسی کی محبت میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ پاکستان کی تو جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کا فیوچر پاکستان کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں ہم نے کہاں پہ جلے جانا ہے سر یہی پہ رہنا ہے آپ کے بچے تو پڑتے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں ننیال ان کا وہاں پہ ہے آپ برحل میں یہ بات تو خیرکیوں پہ صادق آتی ہے میز بانگ نے پوچھا کہ جنرل باجوہ ٹی وی پر آ کر تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے سابق وزیراعظم کی حیثیت سے آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے تو عمران حان نے کہا کہ ان کے اوپر بلکل بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کر ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیئے ہیں اور بڑے فخر اور بڑے تکبر سے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ملک کے یہ حالات تھے جیسا کہ وہ معیشت کے ماہر ہوں یہ وہ باتیں کہ مطلب ہم نے ان کا ساتھ دینے سے لا تعلقی کر لی تھی یہ وہ والی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے چونکہ بچایا نہیں اب آپ اشش کر اٹھیں گے کس بات پہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے کہ جنرل باویو صاحب کہا چکے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کو نہیں بچایا تھا ہم ان سے ایک سائیڈ پہ ہو گئے تھے اس لئے ان کے اوپر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے سر جی بالکل لگنا چاہیے جو جنرل باجوہ صاحب کے ارشادات سامنے آ رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب جس طرح کر کے منصور علی خان صاحب کو اپروچ کرتے ہیں جس طرح کر کے وہ جعوید چودی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اطرافات کرتے ہیں تو پھر عمران حان صاحب کا مطالبہ درست ہے لیکن یہ ایک بات کر رہے ہیں پوری بات نہیں کر رہے ہیں یہ آدھا سچ بور رہے ہیں پورا سچ یہ ہے کہ پھر دوہزار اٹھارہ میں بھی بلکہ اس سے پہلے بھی دوہزار چودہ میں بھی اور اس سے پہلے بھی دوہزار دس گیارہ میں بھی یہ آپ کو پرموٹ کر رہی تھی پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تب سے سیاست میں مداخلت کر رہی تھی اور جو صحافی نے سوال پوچھا ہے وہ پچھلے ستر سال کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم پچھلے ستر پچھتر سال سے سیاست میں ملوث ہیں تو اگر اس کے اوپر آرٹیکل چھے لگنا ہے تو پھر آپ کا ساتھ دینے کی اوپر بھی لگنا چاہیے جنرل باجوہ صاحب تو اس بات کا بھی اطراف کرتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو چلا رہے تھے ہم عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے یہ جنرل زیرالسلام صاحب جو ہیں وہ اس کا اطراف کر چکے ہیں تو پھر آرٹیکل چھے بلکل لگنا چاہیے اور پھر ساتھ میں آپ کے بھی لگنا چاہیے کہ آپ نے بھی اس ملک کی ایک منتخب حکومت کو گرانے میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا علاقار بننے کی پوری پوری نہ صرف کوشش کی بلکہ پورا ساتھ دیا اور اس کا حصہ رہے اس جو ایبروگیشن تو خیر ایک طرح سے نہیں ہے لیکن وائلیشن ضرور ہے تو اگر پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر آرٹیکل چھے لگنا ہے بلکل لگنا چاہیے جنرل باجو صاحب کے اوپر جنرل فیض صاحب کے اوپر بھی لگنا چاہیے ظاہر الاسلام صاحب کے اوپر بھی لگنا چاہیے لیکن صرف اس بات کے اوپر نہیں کہ جی کہ انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا بلکہ اس بات کے اوپر لگنا چاہیے کہ وہ آپ کو لے کے کیوں آئے یہ ہے پورا سچ اور پھر ایک پورا سچ یہ بھی ہے کہ خاجہ آصف صاحب نے وہ کہا تھا کہ یہ جوے میں پیسہ لگاتے ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں سٹاکس میں پیسے لگاتے ہیں ہار جاتے ہیں شوکت خانم کا زکاة فترانے کا آج اور عمران خان صاحب نے خود دعویٰ کیا ان کے خلافتہ کے عزت کا پھر اس دعویٰ سے بھاگ رہے تھے لیکن موقع ہاتھ سے چلا گیا اب ان کو عدالت میں کیونکہ خاجہ آصف صاحب اس دعویٰ کا پیچھا کرتے ہیں دس ارب بھر جانے کا جو نوٹس تھا وہ کیس چل رہا ہے اس میں جرہ ہو رہی ہے اور اس جرہ میں پائن مان رہے ہیں کہ تین ملین ڈالر غالبا جو ہے وہ انہوں نے ایک آف شور کمپنی کے ذریعے بیرون ملک سرمایہ کاری کی لیکن وہ پیسے واپس آگئے تھے جب الزام لگایا تھا خاجہ آصف صاحب نے تب تک پیسے واپس نہیں آئے تھے جو ڈالر تھے جو شوکت خانم کے فنڈز تھے جو لوگوں نے فترانے زکاة اور اتیات کی صورت میں دیئے تھے صدقات کی صورت میں دیئے تھے پائن ان کے اوپر سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں اور وہ اتراز کیا ہے اس کے اوپر اتراز یہ ہے کہ وہ پیسے ڈوب گئے تھے پھر پتہ نہیں کس طرح کر کے واپس آئے سر اس میں فرق سمجھیں فرق یہ ہے کہ ایک تو اصول کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے دیئے ہوئے پیسے کے امین ہوتے ہیں اس کو آپ کسی اور مقصد کے لیے یوز نہیں کر سکتے ایک بات لیکن چونکہ عمران حان صاحب کی ساری کی ساری پارٹی جو ہے اس کے ان کے جب فین کلپ ہے وہ ہے تانو کی تسانو کی ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن قانون کی زبان میں اور قانون کی کسی عدالت میں یہ فرق پڑتا ہے اور اس میں فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ جو ڈالر ہے یہ بزنس کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلب ڈالر کا لین دین بقاعدہ ایک بزنس ہے دنیا بھر میں یہ بزنس ہے تو یہ ڈالر گئے تھے تین ملین ڈالر اور ڈالر جب گیا تھا تب اس کی قیمت کیا تھی جب ڈالر واپس آیا تو اس کی قیمت کیا تھی یہ درمیان میں جو جانے اور آنے کا گیپ ہے اس میں جو ڈالر کی قیمت بڑی ہے سر وہ کس نے ادا کرنی ہے یہ سوال بڑا اہم ہے تو اس میں بھی وہ اپنی غلطیاں مان رہے ہیں کہ آفشور کمپنی کے ذریعے ہم نے جو لوگوں کی امانت تھی ہمارے پاس وہ ہم نے اس میں خرد برد کی ادھر ادھر اس کو لگایا تو یہ جناب عمران صاحب اپنی جرائم کا ایک طرح سے اطراف کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے جو کہلیں کہ طاقتور لوگ ہیں وہ وہی وہی کھیل چلا رہے ہیں اور وہی کھیل چلتا رہے گا اور بس اسی طرح ہی ہے اور وہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جب میں چھوٹا سا تھا جب ہم چھوٹے سے تھے جتنے بھی ایج فیلوز ہیں انہوں نے جو کان میں ان کے باتیں پڑی تھی کہ پاکستان بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے پاکستان کی فوج سیاست میں مدحلت کرتی ہے پاکستان کے کچھ سیاستدان ہیں جو فوج کی مدد کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں سازش کر کے آتے ہیں سر یہ فلم وہی پرانی چل رہی ہے نہیں بدل رہی یہ پتہ نہیں کب بدلے گی اور جب تک یہ بدلے گی نہیں ہمارا نہ ملک ٹھیک ہونا ہے نہ یہ سنے صحیح چلنا ہے پتہ نہیں کیا ہونا ہے بس اللہ سے دعا کریں کہ ان کو اکل آئے فلوقت اتنا ہے بہت بہت شکریہ